سبسکرائب تو مفتی تاریخ آن لائن اور پریس بیل آئیکن فور مور ویڈیوز نیت کرنی ہے یا ایک ساتھ سمجھ نہیں آتا پریس آپ بتا دیں جزاک اللہ دیکھئے جتنی رکعتیں آپ تحجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اس کے لئے آپ ایک ساتھ بھی نیت کر سکتے ہیں اور ہر دو رکعت کے بعد بھی الگلگ نیت کرنا چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اصل میں نیت جو ہے وہ دل کا پختہ ارادہ ہے اگر زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس طرح سے کریں گے میں نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز تحجد کی واسطے اللہ تعالیٰ کے محمرا قبلہ کی طرف اللہ اکبر اسی طرح اگر آپ ایک ساتھ نیت کرنا چاہتے ہیں تو جتنی رکعتیں آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں چار رکعت چھ رکعت آٹھ رکعت ان کے لئے آپ سب سے پہلے نیت کر لیں کہ میں نے نیت کی مثال کے طور پر آٹھ رکعت پڑھنا چاہتے ہیں میں نے نیت کی آٹھ رکعت نماز تحجد کی واسطے اللہ تعالیٰ کے محمرا قبلہ کی طرف اللہ اکبر تو یہ آپ کی چوائس پر ڈیپینڈ ہے آپ دو دو رکعت کی الگ الگ نیت کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں ایک ساتھ نیت کرنا چاہ رہے ہیں تو اس طرح سے بھی آپ نیت کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے کہ آپ کس طرح کی نیت کر کے اپنی نماز ادا کرنا چاہتے ہیں اب جو پہلا سوال تھا محمد جمیل صاحب کا کہ نماز تحجد میں سنت پڑھے جاتی ہیں یا پھر نوافل دیکھئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نوافل جو ہیں وہ تحجد کے نوافل ہیں تو لہٰذا نماز تحجد جو ہے یہ نفل نماز ہے اور پھر اس کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اس کا جو بہتر اور افضل وقت ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے اس وقت کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ ندہ آتی رہتی ہے کہ ہائے کوئی مجھ سے رزق کی کشادگی چاہنے والا کہ میں اس کا رزق کو کشادہ کر دوں ہائے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں یہ ندہ مسلسل آتی رہتی ہے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے تو رات کا آخری حصہ یہ نماز تحجد پڑھنے کا بہترین وقت ہے اور نماز تحجد یہ نفل نماز ہے اس کی نیت بھی نفل کی ہی کریں گے امید ہے بات سمجھا گی ہوگی اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے آمین سبحان ربک رب العزت عما يصفون و سلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین